بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ریشنل نمبر ہوتا کیا ہے ریشنل نمبر کیو آر نمبر جس کے سٹ کو ہم کیو سے ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ کون سے نمبر ہوتے ہیں ڈس میں integers اور fractions ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لو کہ haole number ہوتے ہیں a by b یہ والی فارم کی جتنے بھی ویلیوز ہوتی یہ نہیں آتی پوائنٹ کی ویلیوز نہیں آتی سکیر روٹ میں جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ نہیں آتی مینز کے ڈیسیمل نمبرز سکیر روٹ والی ویلیوز اور جو فریکشن کی فارم میں ویلیوز ہوتی ہیں وہ ساری انٹیجرز میں نہیں آتی لیکن ریشنل نمبرز کیا ہیں اس میں انٹیجرز بھی آتے ہیں اور فریکشنز بھی آتی ہیں فریکشنز کیا ہوتا ہے a by b کی فارم میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کیا ہوتی ہیں fractions کی یعنی کہ جو by کی فارم میں ہوتی ہیں جس کا ایک numerator ہوتا ہے اور ایک denominator ہوتا ہے وہ ہمارے پاس fractions ہوتا ہے تو rational numbers کیا ہوتے ہیں rational numbers are numbers that include integers and fractions a number which can be represented in p by q form where q is not equals to zero rational number جو ہوتا ہے وہ اس کو ہم represent کرتے ہیں in the form of fraction in the form of fraction p by q but اس کے لئے ہمارے پاس ایک رول ہے یہاں پر کہ جو ہمارا fraction ایک numerator ہے ایک denominator ہے اس میں compulsory ہونا چاہیے کہ جو ہمارا denominator ہے وہ کبھی بھی zero نہیں ہونا چاہیے اگر ہمارا denominator value fraction کی form ہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس value میں جو denominator ہے وہ اگر zero کے equal ہو جائے گا تو وہ ہمارا پھر rational number نہیں ہوگا اس کی examples کیا ہیں two by three دیکھیں ہیں یہ fraction کی form ہے but اس کا جو denominator ہے وہ zero نہیں ہے تو یہ بھی ایک rational number ہے rational number کے positive negative signs دونوں آتے ہیں zero itself ایک rational number ہے but صرف ایک ہی condition ہے وہ کیا ہے کہ denominator میں zero نہیں ہونا چاہیے باقی یہ ساری positive ہمارے پاس fraction form میں آ جائے negative آ جائے zero itself آ جائے اور fraction کی form کے علاوہ بھی اگر ہمارے پاس values آ جائیں positive یا negative integers دیکھیں یہ اب یہ positive اور negative integers ہیں اور یہ سارے positive اور negative fractions ہیں تو یہ ان دونوں integers اور fractions کو ملا کے جو numbers ہمارے پاس بند ہیں وہ rational number ہیں ٹھیک ہے rational numbers can be represented on number line ہم number line کے اوپر بھی rational numbers کو represent کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی